تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوگا آگے سے کیا کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جواب میں سورة الطوحہ میں ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری دعائی قبول کروانی کہ ہم نے تجھے دے دیا جو تُو نے سوال کیا ہے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام جو بھی آپ نے سوال کیا ہے وہ ہم نے آپ کو دے دیا آپ کی ساری دعائی قبول ہوگی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے یا قتل ہی نہ کر دیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قولک اللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں انکا من العامنین ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب انہوں نے اس کو پکڑنے اس کو دیکھ کے اسا کو غسام بن گیا تھا تو مڑ کر پیچھے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تم تو وہ جسے ہم نے امن دیا ہے تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ گرنٹی دے رہا ہے کہ قولک اللہ ہرگز نہیں وہ تجھے قتل نہیں کر سکتے تجھے نقسان نہیں پہنچا سکتے فَذْحَبَاب لہٰذا تم دونوں جاؤ ایکسپٹ ہوگی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام فضحبا اب تم دونوں جاؤ بی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ اِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ میں تم دونوں کو سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ادھر آئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ بِنَا بَصِيرًا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی نہ صرف یہ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ میں ساتھ ساتھ سن رہا ہوں تم جو کچھ بھی کر رہے ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا تمہاری سپورٹ کے لیے اویلبل ہوں گا اور پھر مزید فرمایا کہ قولا یہ سورت الشعارہ میں اللہ نے بتایا تھا کہ اِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ اور القصص میں یہ مختلف جگہوں پر مختلف تفصیلیں آئی ہیں نا تو تھوڑے سی کوشش کیے کہ وہ پوری کنورسیشن اکٹھی ہو کے آپ لوگوں کے بات سمجھ آجائے تو سورت القصص میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ قولا سَنَشُدُّ عَزُدَكَ بِأَخِيكَ اب اب ہم نے کیا کر دیا ہے کہ تمہارا بازو مضبوط کر دیا ہے بِأَخِيكَ تمہارے بھائی کے ساتھ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور ہم نے تمہارے لئے غلبہ لکھ دیا ہے تم ہی جیت ہوگے کیا تھا ہم نے کتنی دفعہ وہ آیت پڑھی ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا وَلَا تَحِنُوا کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی وَلَا تَحْزَنُوا اور کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی جیتو گے اللہ کی گرنٹی ہے اِن کنتم مؤمنین اگر تمہارے اندر ایمان ہے اگر تم ایمان کے اوپر ڈٹے رہو گے اگر تم استقامت پر رہو گے ایمان کمزور نہیں ہوگا تو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا یہ یونیورسل ٹرث ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لئے یونیورسل ٹرث ہے کوئی اس کو ڈنائی نہیں کر سکتا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ لکھ دی ہے ہم نے تمہارے لئے کنفرم ہو گیا ہے وَنَجْعَلْ أَكُمَا سُلْطَانَا تمہارے لئے غلبہ لکھ دیا گیا ہے تمہارے لئے ہم نے غلبہ قائم کر دیا تم ہی جیتو گے فَلَا يَصِنُونَا إِلَيْكُمَا وہ تمہیں پہنچ ہی نہیں سکیں گے تمہیں نقصان پہنچائی نہیں سکیں گے تم تک ایکسس ہی نہیں ہوگی بھی آیاتی نہ تمہارے پاس تو ہماری آیتیں ہیں ہماری نشانیاں ہیں اللہ کے دیئے ہوئے موجزے ہیں کون کون سے موجزے یدِ بیضہ اور جو اصحاب مبارک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کا سام کی صورت اختیار کر دینا انتما ومن اتبعاکم الغالبون تم دونوں یہ پھر وعدہ ہو رہا ہے انتما تم دونوں ومن اتبعاکم اور تم دونوں کی جس نے اتبع کی جو بھی تمہارا ساتھ دے گا الغالبون وہی جی تھی انتما ومن اتبعاکم الغالبون تم دونوں اور جو بھی تمہارا ساتھ دے گا وہ جیتے گا یہ ہے حق کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے جو بھی حق کا ساتھ دیتا ہے حق کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا یہ ہمیشہ اللہ کا اصول ہے اور یہ سپیسیفک سیچوئیشن میں وعدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا اصول ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اللہ بِأَحْلِهِ کہ بری سازش کرنے والا کسی کے لئے گڑا کھودنے والا وہ خود اس کے اندر گرے گا جب بھی کوئی کسی کے لئے رستہ خراب کرے گا کسی کے لئے گڑا کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا یہ تو ویسے جنرل ہے زندگی کے معاملات میں جب بھی کوئی کسی کے لئے برا سوچے گا اور ایک یہ ہے کہ حق کے اوپر قائم رہنے والے حق کی دعوت دینے والے اللہ کی طرف بلانے والے لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہنے والے ایسے لوگ جو کہہ دیں کہ ہم نے سود نہیں کھانا جو کہہ دیں کہ مجھے گھر سے نکالتے ہو نکال دو میں شرک نہیں کروں گا جو اس کے اوپر قائم ہو جائے میں بینک کی نوکری نہیں کروں گا چاہے باپ مجھے براست سے آگ کر دے جو اس چیز کے اوپر قائم ہو جائے کہ میں ایسے مر سے شادی نہیں کروں گی جو مجھے اللہ سے دور کر دے بے پردگی کروائے کفر اور شرک کروائے یا بدد کروائے چاہے مجھے گھر سے نکال دیا جائے جو بھی اس کے اوپر قائم ہو جائے کہ ہم جمہوری نظام کو نہیں مانتے اس میں ہم ووٹ نہیں دیں گے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے چاہے ہمیں کوڑیں مارے جائیں چاہے ہمیں جیلوں کا سپورٹ کیا جائے جو بھی حق کے اوپر قائم ہو جائے ہم اس سودی نظام کا حصہ علاقار نہیں بنیں گے ہم فاشی اور یعنی کا علاقار نہیں بنیں گے ہم ویلنٹائن ڈے منانے والوں میں شامل نہیں ہوں گے اگر کسی یونیورسٹی نے کسی ادارے نے ایٹننس مست کر دیا تو اسی دن ہم اپسنٹ ہوں گے تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہوگے نہ تمہاری ڈگری تم سے کوئی لے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی وراست جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے کوئی چھین سکتا ہے نہ ہی تمہیں کوئی وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے جو تمہارے لیے نہ لکھی گئی ہو ویلنٹائن ڈے کا ذکر ہوا ہے تو از راہے تذکرہ کہ یہ بھی سنا ہے ہاں 14 فیبرری کو جو ہوتا ہے یہ پتہ ہے جب ہم لوگ انویسٹری میں گئتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا کوئی کونسپ نہیں تھا یہ ان دنوں نے ہی نہیں چیز سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر بقاعدہ جنرل مشرف کا دور ہوتا تھا اور بقاعدہ اس طرح کی ویسٹرنائزیشن ہمارے اندر انڈیوز کی گئی تھی اور یہ پرائیویٹ میڈیا چینلز کے ذریعے بھی ان چیزوں کو پھیلایا گیا تھا اور پھر وہ نیا نیا شروع میں سرخوبارے اور یہ سب کچھ اور انفورشنیٹلی یہ وہ باہر سے آنے والی وہ غلیز بدبو ہے ایک غلیز ہوا ہے جو ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا کہ جس کے پاس ایک جوڑا بھی ہے نا تو وہ بھی اگر ادا کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے تو وہ کر لے اور اتنا آسان کر دیا کہ دو گواہوں کی ضرورت ہے اور لڑکی لڑکے کے رضا کی ضرورت ہے لڑکی کے جو ولی ہیں ان کی اجازت کی ضرورت ہے تو نکاح ہو جاتا ہے ولیمہ اتنا آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جاتا ہے نا جیسے کچھ ساتھ والے ہمسائیوں کی گھر کھانا بیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سرید آیا تھوڑا سا کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کے کھائیں یہ ولیمہ ہے میرا ولیمہ ہمارے لئے پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ولیمہ ایسی ہے جیسے آپ کو فون لیتے ہیں تو پارٹی دیتے ہیں لیپ ٹاپ لیتے ہیں تو جی پارٹی دو یہ ولیمہ ہے نکاح کرو شادی ہے تو بس پارٹی دے دل دوستوں کو یہ ولیمہ ہے تو نکاح اتنا آسان ہے یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ ان چیزوں کے اندر جانے کی ویسے بھی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آج کل کے نوجوان ان چیزوں کو بہت سمجھ رہے ہیں نکاح بہت آسان ہے کیا ڈر ڈر کے تم چھپ چھپ کے ملو گے ڈیٹے مارو گے اور ساتھ میں ریگریٹ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی نرازگی بھی ہوگی اگر کسی مرد نے عورت کو عورت نے مرد کو چھوا جو اس کے لئے چھونا جائز نہیں تھا یعنی نامیرم کو چھوا تو وہ اس سے بھی بتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی ہے حکمہ قول حدیث صریف کا مفہم ہے تو اس کا وبال آخرت میں بھی بہت سخت ہے اور زنا اللہ معاف کرے پڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اگر کوئی مرد یا عورت لڑکی یا لڑکا غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کریں تو ان کے لئے کوڑوں کی سزا ہے لیکن اگر شادی شدہ ہیں اور وہ یہ کریں تو ان کی سزا اتنی سخت ہے کہ ان کو گھڑا جائے اور عوام کا مجمع جمع ہو اور وہ ان کو پتھر ماریں اور پتھر مار مار کے ان کو قتل کیا جائے ان کو سزا موت ہے تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر بڑا اور غلیز گناہ ہے جس سے پورا معاشرہ گندگی سے بھر جاتا ہے تو ویلنٹائن ڈے آپ نہ منائیں آپ نکاہ ڈے منائیں اس کے مقابلے میں وہ جو حیاء ڈے انہوں نے شروع کیا اس کو نکاہ ڈے کریں نکاہ ڈے کریں جس لڑکی کو لڑکے پر کرش ہے اس کو اس دن جا کے کہے اسی دن کہہ دے بے شک ایسے تو ہر دن میں کہہ سکتی ہے اس دن جا کے کہے کہ مجھے تم پسندو آج نکاہ کرو نکاہ ڈے کریں اس کو اور جو لڑکی پسند ہے کسی لڑکے کو جائے فٹا فٹ اس سے کہے کہ جی بلکہ پھول بھی لے کے جائے اس کو کہیں مجھ سے نکاہ کرو تو یہ ویلنٹائن ڈے کو جی اعلان کر دیں جی یہ چودہ فروری کو نکاہ ڈے ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے سارے نوجوانوں نے چودہ فروری کو نکاہ ڈے منانا ہے اور جو بھی لڑکی آپ کو پسند ہے جا کر اسے سیدھا کہہ دیں کہ مجھ سے نکاہ کرو اور وہ جا کر امی ابو سے بات کرے اور یا آپ چلے جائیں اپنے امی ابو کو لے کر اس کے امی ابو سے بات کرنے اور جس لڑکی کو لڑکا پسند ہے وہ بھی جائے فوراں کہیں مجھ سے نکاہ کرلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں کتنے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کوئی اس میں حرج نہیں ہے لڑکی لڑکے کو کہے یا لڑکا لڑکی کو کہے وہ نکاہ کریں اور اگر کوئی والدین کے طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے کوئی مشکل آ رہی ہے تو والدین کو میری ویڈیوز کلپس سارے پڑے ہیں وہ بھیجیں ان کو کہ اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ اس معاملے میں رکاوٹ بنیں ٹھیک ہے اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر لڑکی کے کیس میں بھی ولی رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ ولایت سے ہی خارج ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ اب آپ جا کے فوراں کورٹ میریج کرنے تو ڈسکس کرنے میٹر لیکن والدین کی جو عزت آبرو مقام ہے اس کو اپنے قائم رکھنا ہے لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے زبردستی شادی لڑکی کی قرار دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ہوئی نہیں جاؤ تم اپنی مرضی سے جس سے مرضی کر لو ٹھیک ہے تو نکاح بالکل آسان ہے جو چودہ فروری ہے اس کو اس دفعہ سے نکاح ڈے منائے پتا چلے یونیورسٹریوں میں اور ابھی جو تھرڈ سمیسٹر میں ہے پتا چلے سمیسٹر میں ساتھ دو دو نیانے بھی لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو سکس میں ہے وہ گریجویشن میں ٹھیک ہے وہ کتنا آسان ہو جائے گا نا وہ آپ پکنڈ راپ بھی کریں کیا چھپ چھپ کے ملتے ہیں پھر فونوں پہ باتیں کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں پھر دل میں بھی رگریٹ ہوتا ہے اللہ بھی نراز ہوتا ہے تو مزے سے نکاح کریں اعلان کریں اس کو پکنڈ راپ بھی کریں اس کے امی اببو کے ساتھ جا کر کھانا بھی کھائیں پھر آپ پھر اس کے بعد کینڈل لائی ڈینر کرتے رہیں سب کچھ کرتے رہیں نیانے بھی لے کر رہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ورکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سمار دے گا آخرت بھی سمار دے گا اور قرآن کے مطابق نکاح جو ہے نا وہ رزق کو کھولنے والا ہے کہ اگر تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں نا وہ بھی یعنی ان کی بھی فقر کی حالت ہو اور ان کے پاس رزق کی تنگی ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پیسے دو اور ان کا نکاح کر رہو فرمایا ان کے بھی نکاح کر دو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لئے رزق کھول دے گا تو نکاح رزق کو کھولنے والی چیز ہے اس سے بھی ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل ویسے بھی بہت پیسہ ہو گیا ساٹھ ستر ہزار لاکھ لاکھے فون آپ لوگوں نے جیبوں میں رکھے ہوتے ہیں دو دو ڈھائیڈے لاکھے فون بھی رکھے ہوتے ہیں آئی فون مغیرہ لوگوں نے اور گھر میں کئی کئی دن کا راشن موجود ہوتا ہے کئی کئی کپڑے موجود ہوتے ہیں لباس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی نکاح نہیں کرتے جی بچہ پاؤں پر کھڑا ہوگا یہ کفریہ بات ہے کفریہ بات ہے رز کی تنگی کے ڈر سے نَحْنُ نَرْزُ قُمْ بَعِيَاكُمْ ہم رز دیتے ہیں تمہاری اولاد کو تم نہیں کھلاتے اور تمہیں بھی اللہ کھلاتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ والدین کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم کھانا دیتے ہیں تمہیں ہم رز دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم دیتے ہیں یہ اس لئے نکاح جو ہے نا یہ کہنا کہ کچھ کمائے گا کھائے گا پاؤں پر کھڑا ہوگا تو پھر کریں گے یہ بلکل اللہ تعالیٰ کی نفرمانی والی بات ہے نکاح کروا دیں اور یہ آپ لوگ ہمت کریں بجائے چھپ چھپ کے ویلنٹائن ڈے منانے کے یا سرعام منا رہے ہیں تو وہ تو پھر نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ والی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی والی بات ہوگی تو جو اللہ تعالیٰ سے لڑائی مور لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انتشی الفاہشہ کے مسلمانوں میں فہاشی پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے قرآن کے مطابق تو اگر کوئی اس طرح سرعام کوئی چیز کر رہا ہے یا پھلانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو خیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نشانی عبرت بنائے گا لیکن آپ لوگ کر کے دیکھیں بات یہ بہت آسان ہے کتنے نوجوان ہیں آپ کو پتا ہے انہوں کے ڈر رہے تھے ایک تھا ویس بھائی کوئی فلیٹ لے لوں کوئی چھپ کے نکاح ہو جاتا ہے فلان ہوتا ہے میں نے کہا تم بات تو کرو امی ابو سے انہوں نے ابو یوں کہیں گے وہ خام خواہ روب انہوں نے ڈالا ہوتا ہے پیرنٹس نے بھی کہ بچہ جب تک ہاتھ کے نیچے رہ سکتا ہے تو انہوں نے ہوں جگہ ہوں جگہ تو اس نے بات کی ایک دفعہ دو دفعہ بات کی ایک دو دفعہ انہوں نے روب جمانے کی کوشش کی بڑا ڈانٹا نوڈا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی دب نہیں رہا اس طرح سے اس کو بھی پتا ہے بچہ جوان ہو جاتے اس کو پتا ہوتا ہے نکاح میرا حق ہے تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کڑانا تو ہے ہی بجائے اس کے کہ بچہ آت سے نکلے یا کوئی اور گل گلائے تو وہ پیرنٹس خرام سے کر دیتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں جتنی جلدی آپ کریں گے بچوں کا جتنی جلدی نکاح کریں گے تو وہ آنے والی بچی بھی آپ کو اپنے امی ابو سمجھے گی ہمارے دوست ہیں انہوں نے تین ایج میں کر دی اپنے بیٹی کا نکاح تو بچی بھی وہ تینز میں ہی تھی تو وہ ان کو عادت ہی نہیں پڑی ابھی تک وہ بالبچے دار ہیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی کہتے ہیں ابو پیسے دیتے ہیں ابو پاکٹ مانی دیتے ہیں ابو میں جاؤں جو آپ پہ ماشاءاللہ وہ اب کام کاروبار کر رہے ہیں بچے سب کچھ اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہوئے لیکن ان کی عادت جو ہے نا وہ بغاوت نہیں آئی ان کے اندر اور وہ بچی ہے وہ بھی ان کو اپنا امی ابو سمجھتی ہے تو بالکل ماحول بھی اچھا ہے تو آپ جتنی جلدی حق داروں کو اس کا حق دیں گے اتنی خیر ہوگی اور سب سے زیادہ حق دار تو آپ کے اولاد ہے کہ آپ ان کو نکاح کا حق دیں تو یہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ یہ کام فورا کریں تو چودہ فروری انشاءاللہ پھر نکاح ڈے منائیں ٹھیک ہے جی خیر کہاں پہنچے دیں جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور انہیں نشانیاں بھی دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا حضرت حرون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بھی بنا دیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور حضرت حرون علیہ السلام نبی تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی اطاف فرمائی شریعت بھی اطاف فرمائی اور حضرت حرون علیہ السلام کو ان کی سپورٹ میں نبی بنا دیا تو اب کیا ہوا کہ سورت الشعارہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ دونوں گئے کدھر گئے فیرون کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فضحبا بی آیاتنا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ہم تمہارے ساتھ سن بھی رہے ہیں یہ نہیں صرف کہ تمہاری عزت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّا کَبِنَا بَصِیْرَ تو ہمیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں سارے معاملات میں اوپر سے خود کنٹرول کر رہا ہوں فَأْتِيَا فِرَعَوْنَا لہٰذا وہ فیرون کے پاس گئے اور کیا ہوا فَأْتِيَا تو جاؤ دونوں فیرون کے پاس فَقُولَ تو آپ دونوں فیرون سے کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں کون ہوں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں اِنَّا رَسُولُ ہم دونوں تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اَنْ اَرْسِلْ مَانَا بَنِيْسْرَائِلِ لہٰذا بَنِيْسْرَائِل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ان کو غلامی سے نکال دو اب کیا ہوا یہ بات وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی کیا سیچوئشن ہے کتنا پاور ڈیفرنس ہے کیوں فرید بھئی کتنا پاور ڈیفرنس ہے جس کے پاس مطلب پڑھے ہوئے ہیں ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل فقر کی حالت میں بلکل اپوزٹس یہ خدایی کا دعوے دار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل بے سر و سرمانی کی حالت میں وہاں سے نکلیں اور دس سال کے بعد واپس تشریف لارہے ہیں تو وہ تو ویسی انتظار میں تھے کہ یہ ہمیں کہیں ملیں تو ہم اس کو قتل کریں اس کو سزا دیں اور ساتھ میں اتنا بڑا احسان کیا ہوا تھا تو فیرون نے پھر وہی بات کی احسان جتایا اس نے کہا کیا تجھے ہم نے نہیں پالا فیرون نے فوراں احسان جتایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعوت لے کر چلے گئے اور جا کر ان سے وہی بات گئی کہ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو بس بدماشی ختم کرو تو اب فیرون نے کہا کیا تو ہمارے درمیان نہیں پالا کیا ہم نے تجھے نہیں پالا ولیدن بچپن سے ہی وَلَبِثْتَ فِيْنَ مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ عُمْرِكَ سِنِينَ اور تو ہماری در محل میں ہماری جگہ پر ہمارے حسانوں کے نیچے کئی سال رہا ہے اور اب وہ بات اب فیرون کو ریالائز ہوا کہ وہ جو بات تھی کونسی والی کہ وہ جو ان کو پریڈکشن کی گئی تھی وہ جو ان کو خوف تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کیا کرے گا ان کی سلطنت کو الڑ دے گا اب فیرون کو ریالائز ہوا کہ یہ تو وہی موسیٰ تھا جس کو ہم نے خود پالا ہے علیہ السلام تو کیا ہوا کہ وہ فعال تھا اب فیرون کہنے لگا وَفَعْلْتَ فَعْلْتَك تو انہیں وہی کام کیا ہے نا جو تو انہیں کرنا تھا فیرون اب وَفَعْلْتَ فَعْلْتَك تو انہیں وہی کام کیا ہے نا جو تو انہیں کرنا تھا أَلَّتِي فَعْلْتَ پھر انہیں کہا وہ کام کر دیا تمہیں فیرون کی گبرات بھی اس میں محسوس ہو رہی ہے تکبر بھی محسوس ہو رہا ہے غرور بھی محسوس ہو رہا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور فیرون کہہ رہا ہے کہ تو تو بہت ناشکر ہے کافرین یعنی ناشکری کر رہا ہے تو جھٹلا رہا ہے جو ہم نے تجھے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کے اور اس نے کیا ورڈ یوز کیا ہے نُرَبِّكَا ہم نے تجھے پالا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے مجھے تو اللہ نے پالا ہے تجھے بھی اللہ پالتا ہے تیرے سارے جو عوام ہیں ان کو اللہ پالتا ہے تیرے سارے لشکر اللہ پالتا ہے تیرے سارے معاملات اللہ تعالی چلاتا ہے نہ صرف تیرے معاملات چلاتا ہے اللہ تعالی سارے کائنات کے معاملات چلاتا ہے تو فیرون کہہ رہا ہے تجھے ہم نے پالا ہے تو ناشکری کر رہا ہے یہ بات کر کے تو اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی یہ تقرار ہو گئی اور یہ جو میرے خیال میں خیر اب فیرون نے پھر وہی والی بات کی کہ جھٹلا دیا اللہ تعالی کی احکامات کو اور اس نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ اللہ رب العزت کو رب العالمین مانے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو کیا کہا کہ ہمیں کس نے بھیجائے رب العالمین نے بھیجائے تو اب فیرون نے یہ کہا کہ تجھے تو ہم نے پالا ہے تو پھر ساتھ میں فیرون نے اگلی بات کیا قولا فرعونو وما رب العالمین فیرون نے کہا کون سا رب العالمین رب العالمین کون یعنی نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کہتا تھا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بارے میں بتا رہے ہیں قولا رب السماواتی والارضی وما بینہما وہ جو پالتا ہے تمام آسمانوں کو اور زمین کو یہ ساتھ زمینوں کا ورڈ مجھے نہیں ویسے قرآن میں ملا یہ دیکھیں نا رب السماواتی ہے کئی آسمان والارضی ایک زمین آرائز کہیں بھی نہیں میں نے پڑا یہ ساتھ زمینیں پتہ نہیں کہاں سے نکلیں شاید میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری ساتھ آسمان کہے گئے ہیں اور زمین کا ایک ہی کہا گیا سیارے تو خیر بہت سارے ہیں خیر قولا رب السماواتی والارضی کون جو ساتھ کئی آسمانوں کا ملٹیپل آسمانوں کا ساتھ آسمان ہمیں پتا ہے رب السماواتی جو تمام آسمانوں کو پالنے والا ہے ان کو چلانے والا ہے ان کو بنانے والا ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے والارضی اور زمین کو بھی وما بینہما اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے یعنی ہر چیز کو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر چیز آ جاتی ہے نا اس سے اوپر اللہ کا آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ رب العزت ہے اور جو نیچے سب سے لویس جگہ پر زمین یا اس کے اندر کی چیزیں ہیں تو اس کے اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ کا بنانے والا چلانے والا پالنے والا قائم رکھنے والا کون ہے اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں اِن کن تم موقنین اگر تم یقین کرو قَالَ لِمَن حَوْلَهُ عَلَىٰ تَسْتَمِعُونَ تو فیرون نے کہا دیکھا ہے ذرا اس کی حرکت یہ اس کا محکوم یہ بنے گا کہ قَالَ لِمَن حَوْلَهُ جو کچھ فیرون کے جو لوگ تھے اس کے وزراء وغیرہ یہ وہ ان کو کہا دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے یعنی وہ تکبر کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک حقیر بتانے کی کوشش کی قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو کرتے ہیں کہ تمہارا رب تم سب کا رب ہے وہ تم سب کو پالنے والا ہے وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور وہ نہ صرف تمہیں پالنے والا ہے تمہارے باپ کو اس کے باپ کو اس کے باپ کو ولید بن ریان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا ان سب کو اور ان سے پہلے جتنے لوگ ہیں تمہیں عام انسان ہوئے ہوگے تمہیں بادشاہ بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا ہے نا پہلے تو سب بھی عام انسان تھے تو ان سب کو پالنے والا کون ہے اللہ رب العالمين ہے قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَئِكُمْ لَمَجْنُونَ اور بے شک تو بے شک فیرون نے کہا اب فیرون جواب دے رہا ہے قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَئِكُمْ لَمَجْنُونَ فیرون نے کہا کہ یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے لما جنون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ تو پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں اب یہ کنورسیشن پوری دکھائی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مشرق اور مغرب کے درمیان بھی جو کچھ ہے زمین خالی اوپر نیچے نہیں مشرق اور مغرب کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ بھی ان کا بھی رب ہے ان سب کو پالنے والا ہے اِن کن تم تاقلون اگر تم اقل رکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ وہ ہر چیز کو پالنے والا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور بات نہیں کی پالنے کی بات کی ہے کہ یہ سارا کا سارا میٹر جو ہے نا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے باتشاہ دینے والا اللہ ہے یہ تمہاری ممیہ یہ بنانے والا انس کی توفیق دینے والا اللہ ہے یہ احرام مصر یہ سمجھانے والا اللہ ہے تمہارے جو خزانے ہیں وہ دینے والا اللہ ہے دریائے نیل کے کنارے تمہیں عباد کرنے والا اللہ ہے تمہارے ظلم کے باوجود تم سے درگزر کرنے والا اللہ ہے تمہارے باغات تمہارے خزانے تمہارے سارے معاملات چلانے والا اللہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر کیا کیا یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ موجزے بھی دکھائے ہوں گے وہی جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی تھی تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ نشانیاں وہاں دکھائی ہوگی یا بیضہ دکھایا ہوگا یا اپنا آساز زمین پر رکھ کر دکھایا ہوگا کہ یہ سام بن گئے تو اب کیا ہوا یہ بہت بہت ہی مزے کی بات ہے کہ فیرون نے کہا کہ موسیٰ مجھے تو لگتا ہے تم جادوگر بن کے آئے ہو تم یہ جو غائب رہے ہو نا یہاں سے دس سال کہ موسیٰ مجھے تو لگتا ہے تم نے جادوگری شروع کر دیا یہ تو تم نے کوئی جادو مجھے دکھایا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی نا وہ بڑی نور کے پاتے ہیں بہت نوٹیبل بات ہے مجھے میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے کیا دلیل ہے کہ قرآن سچا ہے کیا دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں کیا دلیل ہے کہ جو بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ حق ہے دلیلوں سے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی موقع ملی جاتا ہے کہ کہیں پہ دلیل کمزور پڑ جائے کوئی اگلا ایسی بات کر جائے دلیل مضبوط ہو لیکن اس کی سمجھ سے نکل جائے بات دلیل کو شیطان توڑ دیتا ہے ہم کیوں مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کہیں گے کہ قرآن میں بتایا گیا اس لیے تو ہمیں کیسے بتا کہ قرآن سچا ہے آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ نے بتایا تو یہ کیسے بتا ہے محمد الرسول اللہ سچے ہیں جو بھی بات ہے جو بھی آپ دلیل لے کر آئیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فَأَلْحَمَحَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالی نے ہماری سرشت میں رکھا ہے اللہ تعالی نے ہمارے دل میں یہ بات رکھی ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایمان دے کر بھیجائے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے حدیث صریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کا معاشرہ اس کے ماں باپ اسے یعودی نسرانی کافر یا مسلمان جو بھی بنائے اب فیرون خدائی کا دعویدار تھا کس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ بچوں کو زباہ کر رہا تھا پیدا ہوتا ہی کیسی غفلت ہوگی کیسی غفلت ہوگی کوئی خوف نہیں تھا اسے کسی کا تکبری تکبر تھا خدا ہی کا دعویدار تھا کوئی ڈر نہیں تھا ہر سہولت مجسر تھی حضرت موسیٰ جب اس نے یہ کہا نا کہ حضرت موسیٰ تو جادو کر کے آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تجھے بھی پتا ہے الفاظ سنیں قرآن کے نوٹ کریں کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ تجھے بھی پتا ہے اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی اوثنٹک تھی کہ اللہ نے یہاں پورٹ کی ہمارے سنانے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے ہمیں سبق سیکھنے کے لیے اے فیرون تجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے ان کو کسی اور نے نازل نہیں کیا مگر زمین اور آسمانوں کے رب نے نشانیاں بنا کرتے رہے اور انسانوں کے لیے سمجھائی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ توفلی ہو تو ابو جہل جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے مجنو کہتا رہے جادوگر کہتا رہے دیوانہ کہتا رہے ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ خیر کیا ہے حق کیا ہے وہ سرکمسٹینسز کے آگے ہار مان جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بت اٹھا دیئے تو ہماری تجارت دسٹرب ہو جائے گی اگر ہم نے محمد کی بات ماننی تو ان کو سردار منانا پڑے گا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی اور میری بسرداری جائے گی جب بھی حق کی بات آتی ہے پتا ہوتا ہے جھٹلانے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ نے خیر اور شرر انسان کے اندر بدیت کر دی ہے الہام کر دی ہے اسے بتا دی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ان کی پاک دامنی کو جھٹلانے والے ہیں ان کے اوپر تومت لگانے والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ جو بچہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں روح اللہ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں ان کی انار آڑے آ رہی تھی اس لئے وہ جھٹلانے تھے ورنہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور مریم علیہ السلام پاک دامنے وہ انار کے آڑے آنے سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے سرکمسٹینسز اور اپنے سیچوئیشن چینج نہ کر نہ چاہنے کی وجہ سے انہوں نے تحمت لگا دی اسی طرح آج جو آپ کو جتنے مرضی دعوے دار نظر آئیں وہ باہر آ کر نعرہ لگائیں یا کر نابد ہوا یا کر نستائیں لیکن پوجہ جمہوریت کی کریں سجدہ جا کر قبر پر کریں اور آپ کو جتنے مرضی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیتیں استعمال کر کے اپنے کفر اور شرک اور تکبر اور جمہوری اور جھوٹے سودی نظام کی طرف بلائیں پتہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ حق بات کیا ہے آج نہیں تو کل اس نے نہیں رہنا نظام اسی طرح آخری زمانے میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے تب کیا ہوگا تب بھی ایسی ہوگا جھٹلانے والوں کو بھی اندر سے پتہ ہوگا کہ بات خیر کی کر رہے ہیں شرک سے ہی تو منع کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں شیطان نے تو نہیں آکے خواب میں کہنا کہ شرک نہ کرو شرک سے منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ کام شیطان نے تو نہیں کروانا پتہ اس وقت بھی لوگوں کو ہوگا لیکن وہ جھٹلائیں گے اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دے گا اور ساتھ دینے والوں کو حق کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا اب وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ جو ممبر و محراب پہ بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے میری روزی لگی ہے میری بابا بات ماننی پڑے گی نا آج اگر مان لے لو کہ یہ فلاں امام میدی ہیں یا انہوں نے بننا امان لے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں حق بات وہ کرو جو وہ منع کر رہے ہیں رک جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں لے لو جس سے روکتے ہیں رک جاؤ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کا بھی یہ امام لائے جو بھی خلیفہ ہے اس کا بھی یہ امام لائے امام مہدی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے اولاد سے ہوں گے اور خلیفت اللہ فل ارز اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوں گے شروع میں ان کی اصلاح نہیں ہوگی کمیاں کو تائیاں ہوں گی لیکن معاملہ یہی ہوگا گر اللہ کی طرف سے انسٹرکشن آ رہی ہے کیسے آنی ہے وہی تو آنی نہیں ہے سچے خواب سے یہ آنی ہے جو نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے تو جو انسٹرکشن آ رہی ہے ماننی پڑے گی پھر آپ کو اپنی دکان بند کرنی پڑے گی جو آپ ایک کو گالی دوسرے کو برا بھلا تیسرے کو ایسا کہہ کہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے توبہ کرنی پڑے گی پھر جو آپ کی واپ آئے فین بیس ہے ان کی مخالفت تھوڑی دیر کے لیے فیس کرنی پڑے گی ہمت نہیں ہو رہی یہ وہی بات ہے بار بار ہمیں وہ مثالیں مل رہی ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئیں ہمارے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اس لیے اللہ نے قرآن میں بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تجھے بھی اچھی طرح پتا ہے تجھے بھی اچھی طرح پتا ہے ان کو کسی نے نازل کیا مگر اسمانوں اور زمین کے رب نے بسائر نشانیاں بنا کرتا کہ تم دیکھ لو مجھے دلگتا ہے پھر آن ٹوٹ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ بتا دیا وَإِنِّي لَعَذُنُّكَ اور مجھے تو لگ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے يَا فِرْعَونُ مَثْبُورَ تو تو گیا تجھے تو اب ہلاک کر دیا جائے گا کہ تُو نے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو جھٹلا دیا ہے اس کو جادو کہہ دیا ہے خود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی نشانی اللہ کا پیغام اللہ کی دعوت آنے کے بہوجود تُو جھٹلا رہا ہے اب مجھے تو لگتا ہے کہ تُو تو گیا تجھے ہلاک کر دیا جائے گا اور جب عزت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو ظاہر ہے یہ معاملہ تو ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ فیرون نے اِنَّهُ تَغَوَ اللہ کی زمین کے اوپر اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی بدماشی کی ہوئی تھی اور پھر بعد میں وہی معاملہ ہوا انشاءاللہ آگے یہاں سے کل سٹیڈی کریں گے جو کچھ حق کہنے کی تفیق ہوئی بے شک اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جو کمی کو تاہی رہ گئی بے شک وہ میری ذاتی کمی کو تاہی ہے جو کچھ حق کہا اللہ تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے اور غلطیوں کو تاہیوں سے اللہ تعالی درگزر فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیئتنا وتغفنا مع اللبرار وتغفنا مع الصدیقین وتغفنا مع الشہداء ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجائی نقمتک وجميع سختک اللہم لا سہلا اللہ ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئتا سہلا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم والصلاة والسلام على کل الانبیاء والرسل و اہل بیتهم و اصحابهم اجمعین برحمتك یا رحمت رحمت رحمت